سلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ وزنس اپس تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جی ایم ٹی کوئن کے بارے میں جسے لے کر کے مارکٹ میں ایک ساتھ تین پریڈکشن دیکھنے کو مل رہی ہیں اور آپ نے بھی اپنے کریئر میں ایسا کوئن نہیں دیکھا ہوگا جسے سب سے پہلے پونزی سکیم بھی کہا جا رہا ہے سیکنڈلی کہ ڈیلی آپ کو ارننگ بھی دے رہا ہے اور تھرٹ ایک ایسی کیٹیگری بھی مارکٹ میں موجود ہے جو اس بات کو مانتی ہے کہ یہ کوئن بہت جلد دس ڈالر تک پہنچ جائے گا آج ہم اس ویڈیو میں ان تینوں چیزوں کے اوپر بات کرنے والے ہیں ہاپفولی کہ آپ اس ویڈیو کو ویڈاوٹ فاروٹ کیے دیکھیں گے تو آپ جی ایم ٹی کوئن کی حقیقت کو سمجھ پائیں گے کہ آخر یہ ہے کیا ایک طرف دنیا اس سے ارنڈ کرتی ہے دوسری طرف پریڈکشن کرتی ہے کہ یہ دس ڈالر تک جا سکتا ہے اور ایک طرف آخری سنگین قسم کی سوچ پائی جاتی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا فراڈ کوئن ہے جو اچانک بلکل ڈیڈ ہو جائے گا اور آپ کا پیسہ لے کے فرار ہو جائے گا تو یہ سبھی باتیں جاننے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا جلی سے بڑھتے ہیں جی ایم ٹی کے اپ ڈیٹ کی طرف دوستو آپ نے کیا کرنا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے سے لائک کیجئے گا چینل کو کر لیجئے گا سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کرپٹو کی دنیا سے ہر نیوز پر وقت ملتی رہے تو ہمارے چینل کے بیل آئیکن کے ساتھ آل کے بڈن کو کلک کرنا مد بھولیے گا بڑھتے ہیں جلی سے سٹیپ ان کوئن کی طرف دوستو اپنی ڈسکشن کا جو آغاز ہے وہ ہم کریں گے سٹیپ ان کے اوفیشل اکاؤنٹ سے ٹویٹر پہ ہم آ چکے ہیں آپ کو جو سٹیپ ان کی ایکٹیویٹی ہے وہ بتانے کے لیے جتنے بھی آپ کے ذہن میں ڈاؤٹ ہیں کہ جی ایم ٹی کوئن جو ہے وہ ایک پونزی سکیم ہے تو ذہن میں رکھئے گا دوستو کہ سب سے پہلی بات جو کوئن پونزی سکیم ہوتے ہیں فراڈ ہوتے ہیں وہ ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ہی ہیں اسٹاگرام پہ اپنی کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی کو کانٹینیو کرنے کی زہمت ہی نہیں کرتے یہاں بھرما چکے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ سٹیپ ان کا خالی ایک ہی پروجیکٹ نہیں ہے مارکٹ میں جس طرح آپ کے ذہن میں ایک بات ہوگی کیونکہ ہر طرح کی کمیونٹی میں کیا کیا ایکٹیویٹی کر رہا ہے وہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہاں پر کے جو سمپلی جو اے ایم میں وغیرہ کے گیسٹر سٹیپ ان کے جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے وہ یہاں پر بتائی جا رہی ہے ساتھ وہ اپنے یہاں پر we have reached 7 کے فالور اون انسٹاگرام کا ایک سیلیبریشن بھی یہاں پر کرتا دکھائی دے رہا ہے تو دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کسی بھی اتنے بڑے کوائن کے لیے یا پیسہ لگا کر ارنڈ کرنے والے کوائن کے لیے یہ کوئی عام بات نہیں ہے یا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ وہ کسی بھی وقت فالور خرید سکیں دنیا کے کسی بھی کونے میں اپنے کسی بھی پبلک پلیٹ فارم کے لیے جو سبسکرائبر ہوتے ہیں وہ بائے کر لینا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا آج دنیا کے کونے کونے میں لوگ چند پیسے لگاتے ہیں اور سبسکرائبر خرید لیتے ہیں لیکن یہاں پر جی ایم ٹی کی اوفیشل اکاؤنٹ پہ آ کر کہ ہمیں ایک چیز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ وہ جسٹ اپنے اتھینٹک سیون تھاؤزن فالور کے اوپر جو ہے یہاں پر سیلیبریشن کا ایک لوگو لگا کر آپ اپنی آڈینس کو احساس دے رہا ہے کہ we are working for you یہاں سے دوستو سٹارٹ کر لیتے ہیں سٹیپن کا پبلک بیٹا فیس فور بھی کہ وہ یہاں پر اپنی ایکٹیویٹی کی اگلی ڈیٹ دے رہے ہیں کہ جوائن اور ویری فرسٹ ڈیویلپر ایکس گیم گیم ٹاک اون بائناس لائیب بیدہ بانڈ ڈوگ ہیش سولانا اینڈ ٹائسن وغیرہ کی جو ڈیٹ وہ یہاں پر دے رہے ہیں کہ نائن ای ایم یو ٹی سی ایٹس اپریل سے چودہ اپریل تک تو دوستو یہ جو ڈیٹس ہوتی ہیں انہی کی وجہ سے جب ان کے یہاں پر ڈیویلپرز ہوتے ہیں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کے بعد آپ اس کے پرائز میں بوسٹ دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کی تاریخ میں ایک مرتبہ پھر سے جی ایم ٹی میں ہمیں ایک بوسٹ دیکھنے کو مل رہا ہے اور آج کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیارہ اپریل ہے اور آٹھ اور چودہ کے درمیان ان کا یہ ڈیویلپر ایکس گیم کا جو ٹاگ شو ہے وہ وہاں پر چل رہا ہے اور لائیو ہوگا وہاں پر تو اس کے اثرات مارکٹ میں کوائنز کے اوپر لازم دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے کہ آج کی ہم بات کریں تو جی ایم ٹی نے اچھا خاصہ تیس سنٹ کا ایک بوسٹ لگایا ہے اور کرپٹو کی دنیا میں تیس سنٹ کا بوسٹ دوستو کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی اب اگلی بات کرتے ہیں کہ کیا یہ دس ڈالر تک جا سکتا ہے اور اس کی جو فلیکچویشن ہے وہ ہمیں کتنی پروفٹ آنے والے دنوں میں دیس ستی ہے تو بڑھتے ہیں اس کے نیکسٹ موو کی طرف دوستو آپ بات کر لیتے ہیں جی ایم ٹی کی پرائیس پریڈکشن کے بارے میں کہ کیا اس کی پرائیس دس ڈالر تک جا سکتی ہے تو دوستو سب سے پہلا جواب تو آپ کو یہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بھی شخص اگر آکے پریڈکشن کرے گا تو وہ بے وکوف ہے کرپٹو میں ہر چیز پوسیبل ہے پوسیبل بات ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کوئن جس طرح دن بہ دن اپنی رینکنگ کو بہتر کرتا چلا جا رہا ہے فور ٹائم یہ اپنا رینک چینج کر چکا ہے اور اب یہ ٹوپ ہنڈرڈ میں سکسٹی فور نمبر پہ آنے لگ گیا ہے اور اس کی رینکنگ کی بہتری بتا رہی ہے دوستو کہ یہ ہمیں کبھی بھی بڑے ٹوکنز میں دیکھنے کو مل سکتا ہے جیسے ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا رونی کوئن اے پی ای کوئن انہوں نے کیسے گیارہ گیارہ ڈالر کا ہائی لگایا اور اس کے بعد الپائن یہ تین ٹوکن جن کے بارے میں کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ تھا کہ یہ دس ڈالر پلس کر سکتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اگر درمیان میں رکھیں تو انہیں فالو کریں تو آپ ذہن میں یہ بات آسانی سے لاسکتے ہیں کہ یہ بھی کوئن آپ کو دس ڈالر کا ہائی لگا سکتا ہے ایزی لی لیکن یہاں پر کیونکہ میں پیشلی ویڈیوز میں بھی ایک ہی بات کہتا ہیا ہوں ابھی بھی یہی کہوں گا کہ فیک ففٹی ڈالر کا یہ کوئن آپ کے اکاؤنٹ میں ہونا بہت ضروری ہے اور کوشش کریں آپ اس کو اس کے لو پر بائے کر لیں 2.24 پر بائے کر لیں 2.10 پر کر لیں یہاں اس وقت کیونکہ پیک پر گیا ہے پیک پر بائے کرنا ایک ہماکت ہوتی ہے تو آپ اسے کسی بھی ریڈ پر بائے کر کے اپنے پورٹ فولیو میں سیو رکھیں یہ کوئن آپ کو پچاس ڈالر اب یہاں پر پلیز میری بات کو کوٹ مت کر لیجے گا کہ پتا چلے کہ آپ پچاس ڈالر کی جگہ پانچ ہزار ڈالر کا یہ رکھ کے بیٹھ جائیں اور یہ کریش کر جائے اور آپ کو پھر بعد میں اس چیز کا بھی خمیازہ بھگنا پڑے تو ایک نورمل سی اماؤنٹ کے ساتھ آپ اس کے اندر ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں کیونکہ کرپٹو بہت ہی زیادہ رسکی بھی ہے اور پروفٹ بھی دیتی ہے تو یہ ہائی رسک ہائی پروفٹ کو دیکھ کر کے آپ نے اپنے لیے ایک انویسمنٹ کرنی ہے اب یہاں پر ہم آگئے ہیں چارٹ پہ تو 23 سنٹ کے آغاز سے یہ مارکٹ میں آنے والا کوئن قریب پانچ دن تک 23 سنٹ اور 14 سنٹ کے درمیان فلیکچوئٹ کرنے والا آج رکنے کا دوستو نام نہیں لے رہا اور یہی وہ وجہ ہے کہ چارٹ کو دیکھتے ہوئے کئی دوستوں کا ایسا ماننا ہے کہ یہ کوئن پونزی سکیم ہے تو دوستو آپ پونزی کا یہاں پہ بھی آخری جو ہے فائنل سین کر لیتے ہیں کہ دیکھیں کرپٹو اپنے آپ میں پھر ایک پونزی ہے کیونکہ کرپٹو میں زیادہ تر لوگوں کو دیکھا جائے تو بہت نقصان دیکھنے کو ملتا ہے جس بھی کوئن کو ہارٹ ڈالتے ہیں وہ ڈاؤن کر جاتا ہے لیکن اگر آپ اکل سے کام لیں کرپٹو کی تھیوری کو سمجھیں کرپٹو ایک میتھمیٹک کی طرح کام کرتا ہے بقائدہ اس کا ایک حساب کتاب ہے اگر آپ اس کے ٹوٹل میتھمیٹک کو یا جگرافی کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کو کرپٹو واقعی پونزی ہی لگے گی تو یوں اس طرح تو بٹکوائن خود اپنے آپ میں ایک پونزی ہے جو کبھی ستر ہزار پہ ہوتا ہے کبھی چالیس ہزار پہ ہوتا ہے کبھی تیس ہزار پہ ہوتا ہے اس چیز کے اوپر تو کبھی آپ کا جو دھیان نہیں گیا تو سوچیں اگر بٹکوائن ستر ہزار والے کو اس وقت نقصان دے رہا ہے آج مارکٹ ہے اکتالیس ہزار پہ تو ہم ستر کو اکتالیس کے ساتھ کمپیریزن کر کے دیکھیں تو وہ تو مر گیا اس کا تو تیس ہزار ڈالر کا نقصان ہو گیا یہاں پر ہم نے کیا سوچنا ہے کہ یہ نیچر ہے کرپٹو کی ٹھیک ہے اور آپ کرپٹو کی نیچر کو اگر سمجھ سکتے ہیں تو سمجھ لیں نہیں تو آپ اسے پونزی قرار دے کے اس سے جتنی جلدی ہو الیگی اختیار کر لیں تو ہوفیلی دوستو آپ کو تینوں سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا کہ نہ یہ سکیم ہے اور نہ یہ پونزی ہے اور یہ جو پروفٹ دیتا ہے پروفٹ دینے کی وجہ ہے کہ اس کے اے 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 میں کے سیشنز وغیرہ چلتے ہیں تو مارکٹوں میں بوسٹ آتا ہے کوائن میں بوسٹ آتا ہے اور رہی بعد دس ڈالر کو پہنچنے کی اس کا جواب میں آپ کو دے چکا ہوں زیادہ چاہتا ہوں ہوفیلی آپ کو میری ویڈیو پسند آئی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ